اسلام علیکم گائے اس کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری جو آئے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں تو دیکھنے جا رہے ہیں پیموڈی ویزر ٹو رشیہ کافی دن بعد خان سر کے ویڈیو آئی ہے تو کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں جاہن دیکھئے جب سے یوکرین اور روس کی لڑائی ہوئی ہے تب سے ویسٹرن وارڈ نے پوری کوسس کی ہے کہ رسیہ کو کیسے کیسے دیمیج کیا جائے چاہے وہ سینٹ سے دیمیج کرے یا اس کے جو بھی پارٹنر سے ان کو دباہ سینٹ لگا کر یا پریسکر لگا کر روکا جائے اس اکرم میں انڈیا کو بھی سوچا تھا کہ انڈیا اور رسیہ کے بیچ میں جو ٹو رہا ہے اسے کم سے کم کیا جائے لیکن اس کا پورا اثر کوئی اثر نہیں دیکھا بلکہ انڈیا اور رسیہ کا ٹو رہے اور بڑھ گیا اور رسیہ کا بھی بڑھ گیا ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اب یہ حالیہ میں ہمارے پردان منتری رسیہ دورہ پہ گئے اور رسیہ جب دورہ پہ گئے تو پوری ویسٹر میڈیا انہیں دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا سمجھوتا ہو کے آتا ہے اسی بھی رسیہ کے جو جو ہائیس سیویلین ایوارڈ ہوتا ہے جیسے بھارت میں بھارت طرف ہوتا ہے وہ ایسے ہی وہاں پر آرڈر آف سینڈ اینڈریوز ہوتا ہے جو نرین موڈی کو دیا گیا یہ ایک کسی بھی دیس کے لیے گرب کی بات ہوتا ہے جو دوسرے دیس کے دیس میں ہمارے پردان منتری کو ایسے ایوارڈ دیا جاتے ہیں اس کے بار دونوں کے بیچ میں کئی سارے ڈیل ہوتے ہیں جس میں کچھ ماتبوں ڈیل تھے جس میں چھے نیوکلیا پاور پلانٹ لگانے کی بات تھی نیوکلیا پاور پلانٹ جو ہوتا ہے وہہو زیادہ ماترہ میں ارجہ دے ہوتا ہے اور یہ لگاتار اسے بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے نیوکلیا پاور پلانٹ میں سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کا سب سے خطرنا کے لیے اس کا کور ہوتا ہے یا یورینیم ہوتا ہے اس کی سیفٹی کے لیے یہاں پہ اسے بہت بڑا کانکریٹ سے ڈھکتے رکھنا پڑتا ہے اس میں یورینیم کا یوچ کیا جاتا ہے یورینیم کو یلو کے کہا جاتا ہے اسے آسا کا دھاتو بھی کہتے ہیں یورینیم دنیا کا سب سے مہنگا پدار ہوتا ہے یورینیم اس سے مہنگا دنیا میں کوئی پدار نہیں ہوتا ہے اس سے انرجی زیادہ نکلتی ہے اب وہ اتنی زیادہ انرجی نکلتی ہے جس وجہ سے بیجلی بنایا جا سکتا ہے تو رسیا کے ساتھ ہمیں چھے پاور پلانٹ کی ضرورت ہے کیونکہ انڈیا ڈے بائی ڈے ڈیبلپ کرتے جا رہا ہے اور ہمارے انڈیا میں ہر چیزیں انپرائی سٹیکچر سے لیے کے آئی ٹی سیکٹر میں ڈیبلپمنٹ ہو رہی ہے تو بیجلی کی خفت بہت زیادہ ہو رہی ہے اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے ساتھ میں رسیا میں بھارت کے ساتھ بہت سمبھوتا ہو سکے تو اس ڈیل کو کرے گا فلوٹنگ نکلیر پاور پلانٹ حالانکہ رسیا کے پاس سپنگ نکلیر پلانٹ کی بہت ایکسپرٹیز ہے اس کے پاس پرمانو پرنگو بہت زیادہ ہے شکریہ جوڑ دیں گے اور اس سے پر وہ نورما دیکھیں گے اندر سے ہوسکا ہوگا سیپ ایسے دکھیں گے باہر سے یہاں پہ ہوگا اب اس سیپ کو کسی بھی جمع پہ ہوسکا سکتے ہیں سپوز کھی اگر کیل میں بیجلی پہ اپیک ہو گیا اور کیلی سپلا ہی ختم ہو جاتی ہے تو یہ جہاں کو کیلی کے پاس جائیں گے اور جیسے یہ کرنے لگا ہے ایسے ہی تار لگا دیں گے یہاں پہ گریٹ اور اسے گریٹ سے جوڑ دیں گے ایک بار جب کوئی بھی الیکٹریسٹی گریٹ سے جوڑ جاتی ہے تو آپ کا مند آپ جہاں من وہاں بھیگ دیگی جیسے ریلوے لائن پورے دیش میں بیشا ہوگا ہے بیجلی لائن پورے دیش میں بیشا ہوگا ہے جسے ہم لوگ گریٹ بولتے ہیں یہ گریٹ سے جور سکتے تو اس کا بہت پائدہ ہے اس کی چھمتا ہے آٹھ سو میگا وارڈ پتنا ساہر کی آسطن جو بیجلی خپت ہے پورے پتنا جی پتنا جی لائکی آٹھ سو میگا وارڈ ایک سہر کو یہ اکیلے بیجلی سپلائی کر سکتا ہے اب موک کر کے ادھر سے بودھر چلا جائے گا تو رسیا سے اس کی بھی ڈیل لگ بھنگ لگ بھنگتا ہے مانی جا رہی ہے یہاں اور اسی بیچ جب یہاں پہ ڈیل ہوئی رہا تھا تو رسیا سے دو ٹرین کوئیلا کو لے کے انڈیا پہنچی اب یہاں سے کوئیلا کو لے کے انڈیا کیسے پہنچی تو انٹرنیشنل نارک ساؤنڈھ سکتا ہے یہاں پر کھاکیسس پاروٹھائی سے بار کر کے ایران کے چاہ بہار پورٹ پر پہنچتی ہے ایران کے چاہ بہار پورٹ کے بعد پھر وہاں سے مومبائی پہنچ جاتی ہے تو یہاں سے یہ انٹرنیشنل نارک ساؤنڈھ کوریڈور جاتا ہے اسی میں یہاں پر انڈیا میڈیلیشٹ ایکنومی کوریڈور بھی جاتا ہے انڈیا میڈیلیشٹ ایکنومی کوریڈور جو ہے یہ بھی یہاں سے گزر سکتا ہے یہاں سے نکل سکتا ہے لیکن ان دونوں اتنے بڑے بڑے ٹریڈ روٹ کے لیے بھارت کے پاس مومبائی بندرگاہ اتنا گہرا نہیں ہے اس لیے مومبائی بندرگاہ سے بہت گہرا بنانے کے لیے اور ورلڈ لیبل کا بندرگاہ سی پورٹ بنانے کے لیے وہاں پہ مومبائی سے تھوڑی دوری پہ وادمان پورٹ بنانے جا رہا ہے وادمان پورٹ جو ہے یہ ٹاپ دنیا کے اسیا کے جتنے بڑے بندرگاہ اس میں ٹاپ ٹین میں ہی آئے گا اتنا بڑا ہی سے بنانے جا رہا ہے اس سمودر کے اندر چھے کلومیٹر میں بنانے جا رہا ہے تاکہ گہرا ہی وہاں جاتے ہو اور بڑے سے بڑے سکھ کو لائے جا سکے یہاں پہ ترےڈ اتنا بہترین بڑھ رہا ہے یہاں پہ یہ پورٹ بن جائے گا ہم لوگوں کی کولمکو پورٹ سے نیر بھارتا گھڑ جائے گی کیونکہ بہت بڑے جہاچ کو ہمیں کولمکو پورٹ پہ بھیجا پڑتا تھا وہاں سے پھر ان لوڈ کر کے مومبائی لانا پڑتا تھا کیونکہ مومبائی بندرگاہ اتنا بھی گہرا نہیں ہے حالانکہ کانڈلا جو ہے وہاں پہ نوازی بندرگاہ آدھونی کھلیکن اس سے بھی بیٹر بنے گا یہ بادمان پورٹ یہاں پہ اس پور ہنڈرڈ جو ہے چار سو کلومیٹر کی دائرے میں آنے والے کسی بھی ایریل کو مار سکتا ہے یہ ایک کسی بھی جہاد یا مسائل کو مارنے کے لئے کاؤنٹر میں دو دو مسائل چھوڑتا ہے تاکہ ایک سمیس ہوا تو دوسرا اسے مار سکے بٹ اس کا رڈار جو ہوتا ہے وہ چھ سو کلومیٹر دیکھ سکتا ہے لیکن چار سو کلومیٹر کے ڈائرے میں آئے گے تو مار کے ہم سکتا ہے کہ oh سکتا ہے ٹھائی ورنرہ سکتا ہے ٹھائی ورنرہ مجھے شکر مل جاتا ہے تو اگر ہم اسے امرت سرے پہ رکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر کوئی جہای نہیں مل سکتا ہے کیونکہ اتنی اندر تک وہ دیکھ سکتا ہے اور وہاں پہ مسائل سے حملہ کر سکتا ہے چین کے پاس بھی یہ سسٹم ہے لیکن چین کے پاس کبھل اس 300 ہے یعنی کہ کبھل 300 کلو میلر مار سکتا ہے اور ہمارے پاس اس 400 آلیڈی ہے آلیڈی ہے چینی بھائی لو تم سمجھو دھیان سے ہمارے پاس اس 400 پہلے سے اس 500 آنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر ہم لوگ سامنے سامنے کی لڑائی ہو تو اس کی ائر فورس کتنی بھی تغلی ہو وہ میکسیمم ہمارے اندر 300 کلو میٹر پینیٹریٹ کر سکتا ہے اور ہم لوگ اس کے اندر 500 کلو میٹر کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہتر ڈیل ہے بھارت اور رسیا کے لیچ میں جو دکھاتا ہے کہ دونوں دیشوں کے رشتے کتنے مجبور تھے کیونکہ اس 500 کھول اور کھول رسیا یوز کرتا اور کسی کو نہیں دیا ہے رسیا نے ترکی کو بھی اس 400 دیا تھا جس پہ ویسٹر میڈیا نے بہت بوال بچائے تھا تو ہم دونوں کے رشتے بہت بہترین ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ بہت دماؤ بنائے گیا رسیا نے اپنے اور سے آفر بھی کیا ہے ایس یو پھنٹی سمتاونگ ایس یو سمتاونگ سمتاونگ کیا یہ بیمان ہے یہ بہت بہترین جہاز ہے لیکن یہ سٹیلٹ ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے سٹیلٹ رنار میں نہیں آتے ہیں اسے امریکن جہاز اپنٹی ٹو ریپٹر سے تو اندھا کیا جاتا ہے لیکن یہ کاپی کوسٹلی ہے تو بھارت اس میں انٹریسٹ بھی دکھا رہا ہے اور نہیں بھی اتنی طرح سے نہیں کر سکتے لیکن رسیا کی اور سے یہ کھلا آفر کیا گیا ہے ہمارے بھی یہاں پر راپر وگر سے تو یہ تگڑا ہے ایکچول ہر جہاز کی الگ الگ کام ہوتا ہے جیسے سڑک پہ دیکھتے ہوگے جو کام ٹیمپو کر سکتا ہے وہ ٹرک نہیں کر سکتا ہے جو کام بائی کرے گا وہ کبھی بس نہیں کر سکتا ہے تو ایسے کہیے گا کہ پتہ یہ آپ ہی سے کوئی پوچھے گا کہ موٹر سائیکل اچھا فورویلر اچھا کار اچھا کی بس اچھا اب کیا کہیے گا بھائی ضرورت جس چیز کی وہ ہے ویسے لڑاکو جہاز میں امومن ہی ایسے کامل مینٹیلیٹی کیا ہوتی ہے جو ایڈوانس ہے وہی اچھا ہے کچھ بومبر ہوتے ہیں جو بوم گراتے ہیں کچھ ڈots ہے کچھas کرو بوم گیرائیں گے تردک کر سکتے ہی سب ڈوقپائٹ کیتے ہیں کچھ ڈوسرے درس میں گرسل کے نیرانی کرنے میں کچھ دونوں کام کر سکتے ہیں جسیہ مار بھی سکتے ہیں کچھ بگیا بوم گیرا بتاهای لیکن یہ بڑا کسٹلی ہوتا ہے اس کی اوپریٹنگ کسٹ بھی بہت زیادے ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا باقی ہمارا تو HAL بنا رہا ہے ابھی تک پیجا سے کمپلیٹ نہیں کر پایا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لوگ اچھا بھی نہیں لگتا ہے بار بار بولنے میں کہ تیجا سے کمپلیٹ نہیں ہوگا آج سے بان رہا ہے چالیس سال سے تیجا سے بان رہا ہے اب یہ لوگ آئی مینن پر اپنی طرح کنیلائی نہیں تو یہ بھی درس آتا ہے کالا کی ڈیوینڈ سیکٹر میں پرائیوٹ آئیزشن بہت پہلے ہو جانا چاہیے پرائیوٹ آئیزشن ہونے سے کوئی بھی چیز بڑا تیجی سے ایکٹیویلی ٹاپ کرتے رہتا ہے تیکھیں اتنا دباؤ بھارت پر بنایا جا رہا تھا ویسٹرن ویسٹ نے پوری کوشش کیا دباؤ بنانے کے بہت ساری دھمکیاں دی گئی امریکہ اور بھارت یوروپ کے اور سے بھارت کو سینکشن لگائے جائیں گے لیکن ابھی حال ہی میں یو این سیکیورٹی کونسیل میں رسیا جو ہے اس کا ادھرش بنا ہے اس نے بھارت کا بچاؤ کیا اور کہا ہے کہ ویسٹ میڈیا نے بھارت پر بہت زیادہ دباؤ بھی بنانے کی کوشش کر رہی ہے اچھلی ویسٹرن میڈیا کے الگ نیریٹیو ہے وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے ہمارا بھارت کے لوگوں کو اور یا ایران اور بھارت کا بہت اچھا ہمارا اور اس کا دونوں کا trade balance بھی اچھا ہے پیٹرولیم لیتے اب وہاں کی جو revolutionary guard ہے جو اس کو بی ایسے پہتا ہے جس ہمارے بی ایسے پہ اس کو آتاک بہت ہی گوزید کر رکھا ہے ان کو کارنا ہے کہ رسیا جو ہے اب دیان سے سمجھے رسیا اگر یوگرین پہ حملہ کیا تو کہتا ہے رسیاں اگریشن رسیاں نے حملہ کیا اگریشن اور امریکہ آکے افغانستان پہ مار دیا اور امریکن اگریشن نہیں امریکن ایکسون ان ٹیریریزم ان لوگ کی تو گجب بیچاز آ رہا ہوتی ہے سہی ہے تو اس کے گوڈ ٹیریریشت اور بیٹریشت رسیاں نے بھارت کا ہمیشہ سے بچاؤ کیا ہے اور ضرورت بھی اور بھارت نے یو این سیکیورٹی کونسیل میں رسیاں نے یو این سیکیورٹی کونسیل میں بھارت کے پرمانیٹ میمبر سکھی بھی بکانت کیا ہے تو یہ سب کی وجہ سے کوئی دباؤ کے خاص اثر نہ رسیا کے ڈیلیشن پہ پڑا نہ رسیا کے ٹریٹ پہ پڑا رسیاں نے رسیاں کے پاس بہت زیادہ آئیل بھنڈار ہے تو یہ آئیل ریزرپ کو ہم لوگ ٹینکرز میں سے رکھ کے اور بھارت تک اس کو لے کے آ رہے ہیں کیونکہ بھارت میں بہت زیادہ کھپت ہے پیٹرولیم کا جنسکیا بہت زیادہ ہے جب یوکرین اور رسیاں بیواد نہیں ہوا تھا تو ہم لوگ رسیاں سے جو تیل خریدتے تھے وہ ایک لاکھ بیرل پر ڈے خریدتے تھے بیرل مطلب پہنچے تھے ڈرام کو بیرل بولا جاتا ہے اس میں کوشن پوچھتا ہے کتنے لیٹر آتے ہیں 159 165 لیٹر کو ایک بیرل کہتے ہیں تو ہم لوگ رسیاں سے پہلے ایک لاکھ بیرل پر ڈے خریدتے تھے ایک لاکھ بیرل پر ڈے تو اب جب بیواد ہوا تو ویسٹن میڈیا نے ہمارے اوپر دباؤ بنایا ویسٹن نے دباؤ بنایا کہ اتنا تیل کیوں خرید رہے اس سے تو فنڈی ہوگی یوکرین کی یود کی وہاں کے لوگ مارے جائیں گے تو بھارت نے ایک لاکھ بیرل سے بڑھا کے 19 لاکھ بیرل پر ڈے 19 لاکھ بیرل پر ڈے ہم کنمٹ کر دیتے ہیں 30 کروڑ لیٹر پر تی تو ہم لوگ رسیاں سے تیل خرید رہنا 30 کروڑ لیٹر پر تی دن خرید رہے ہیں 30 کروڑ لیٹر پر تی دن خرید رہے ہیں اب ویسٹن پاگل ہیں سب ویسٹن میڈیا رہے جاری بھارت کو کیا کیا جائے ہیں نہ یہ امریکہ کا سن رہا ہے نہ یورپ کا سن رہا ہے بھارت تیس گروہ ہے گروہ نہیں سن رہا ہے جلدی کسی گار ہم لوگ کو اپنا جسٹن انٹریس مائنے رکھتا ہے پہلے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کا بھی اثار ہو گیا ہے حالانکہ ویسٹن لوگوں نے یورپ نے بہت گلت کیا الگ الگ جگہوں پہ روس کے ایسٹس تھے کچھ ایورپ میں تھے کچھ امریکہ میں تھے اُن کے جو فورین ریزرگ تھے پیسے بیدیسی مدرہ بھندار تھے لگ بھر تین سو بیلین ڈالر یہ تین سو بیلین ڈالر کو یورپ اور امریکہ نے پریج کر دیا کہ جب کھتم ہوگا تو اس پیسے کو نکال سکتے ہو اسی ہی کے مطے نجر رکھتے ہوئے بھارت میں بھی امریکہ میں اپنے گولڈ ریزرگ کو واپس لے کے آیا ہے ان پہ کبھی بھروسہ کنے لائک نہیں ہے ایک دم ان لوگ کے پاس کوئی ایتھکس نام کی چیز نہیں ہوتی ہے انہوں نے پچیس لاکھ بنگالیوں کو بھوکھے مردے دے دیا جب ہم گلام تھے تب انہوں نے چھوٹے بچے کو بولی مارا چلیا والا باگ میں اور ان کو اگر خروچ آ جائے گی تو دنیا پوری دنیا کھپڑی کو اٹھا لیں گے ان کے پاس کوئی ایتھکس نہیں ہوتا ہے کسی کو مار دیں گے کسی سے کچھ بھی کر دیں گے ان پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے حالانکہ اس کا پاس ایک دیس نے بیروت کیا تھا سالمان جو سعودی عرب کیا ہے حالانکہ سارے دیسوں کو اس کا بیروت جتانا چاہیے اس طرح سے کوئی کسی کا پیسے ہڑت لے گا یہاں پر حالانکہ لاکھ بیروت کے بار رسیا کے بیپار میں کمی نہیں آئی کیونکہ رسیا پچھلے چار سالوں سے چار سال نہیں دو چودہ سے ہی رسیا جب کھرینیا کو کھبجہ کیا تھا اسی سمیے سے یوکرین سے لڑائی کے لیے وہ سوری طرح سے کمر کس لیا تھا اس میں گلتی یوکرین کی بھی ہے اب یوکرین کو سوچنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے روس کا سب سے بڑا دسمن ہے روس کے دسمن کو آپ امریک روس کے سیدھانے بیٹھائی ہو تو کیا کرے گا تو وہ پہلے سے تیاری کے تھے اس میں سے رسیا میں کوئی دکت نہیں آئی ہے رسیا کے جو تیوڈ ہے بیپار ہے وہ سارے 8% 8.6% کے گروہ سے جا رہا ہے جو اس کا فائننس سیکٹر ہے بینکنگ ہے انپرس انسورینس ہے یہ بارڈ ہے وہ 8.7% کے گروہ سے جا رہا ہے جی دی پی اس کا ہے 10.9% کے گروہ سے جی دی پی جا رہا ہے کنسٹرکشن جو ورک ہوتا ہے بیلڈن کنسٹرکشن ایرپورٹ سی پورٹ اور جو بھی ریل اسٹرکشن کے کنسٹرکشن ہوتے ہیں 6.6% کے گروہ سے جا رہا ہے تو اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ رسیا پر ان سینکشنز کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا اور نہ ہی بھارت اور رسیا کے ریلیشن کے بیچ میں کوئی بھی اس ٹائپ کا اثر پڑا ہے کیونکہ یہ آکڑے بتاتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے ایوب سمجھے ہوں گے اب UPSC کے بیچ سٹارپ ہو گیا پٹنا بورنگ روڈ بلکل یار خان صاحب نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کیونکہ ایک پیا موڈی کا جو وزر تھانا وہ بھی ایک کافی زیادہ ایک سپیشل تھا اس کو لے کر لیکن دیکھیں کہ ہم نے جو چیز سنی ہے کہ ایک جو پٹرول کے بارے میں سر بتا رہے ہیں اب دیکھ لے کے ہم نے یہی سوچا تھا کہ ایک جب سے سیکشن لگے ہیں کہ انڈیا کے اوپر بھی کافی زیادہ دباؤ ہے تو انڈیا تو کبھی بھی نہیں خریدے گا کیونکہ ایسے امریکہ نراز ہو جائے گا اور وہ کافی زیادہ ان پر ایک دباؤ ڈالیں گے انڈیا پر لیکن وہ بھی بلکل ایک الٹا ہو گیا ہے وہ ایک ایک تیس تیس کروڑ پر پر ڈی لیٹر جو ہے نا وہ خرید رہے ہیں پہلے دیکھ لے ایک لاکھ بیرل ہوتا تھا لیکن اب تو انیس لاکھ بیرل پر چلے گئے ہیں مطلب یہ کہ ایک جو غصہ کرتے ہیں نا انڈیا نے بولا آپ تھوڑا زیادہ کریں ایسے تو نہیں بات بنتی نہیں واقعی صحیح بات ہے یار ایک پی ایم مہدی جی کا بھائی جو وزٹ تھا نا ایک رشیہ کا یہ کافی ایک انٹرسٹنگ تھا ایک زیادہ تر لوگ مطلب کہ جو ویسٹ میڈیا تھا نا اس نے تو کافی ایک دباؤ ڈالا کیونکہ پہلے جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی تھی نا وہ سر پر اٹھا لیتے تھے معاملہ ہے اس طرح بھی ایک اٹھایا لیکن ان کو پتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ایک ایک پولی ٹیکس پر آئے جائے یا ایک مطلب کہ ایک یہ جو فیصلے ایک پیچھے ہوتے ہیں اس کے جو بھی ایک ریزن تھے نا ان کو کوئی حال نہیں میر رہا تھا اب ایک امریکہ کو اپنی بھی پڑی ہوئی ہے ایک الیکشن ہے ادھر ہونے والے ہیں تو وہ اس لیے تھوڑا سا نا ایک چیزوں کو دیکھ تو لیتے ہیں انہوں نے ہر جگہ آپ نے شتونگڑے چھوڑے ہوتے ہیں مطلب کہ جہاں جہاں انہوں نے ایک ٹکائے ہونا انہوں نے اپنی ایک ورکنگ کرنی ہوتی ہے لیکن اس میں دو تین چیزیں جو ایک ہوئی تھی نا وہ کافی ایک انٹرسٹنگ تھی جو ایک نیوکلر ایک پلانٹ تھا وہ ادھر مطلب کہ شیفٹ ہونا اس پر ایک ورکنگ ہے اور اوپر سے جو ایک ایس فائیونڈرٹ پر ڈیل تھی وہ بھی کافی نا ایک نزدیک ہی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے یہاں رہے ہیں ایک کافی ایک انٹرسٹنگ ان کا ویزٹرا اور مہدی کا بھئی استفاہ کافی ایک نا بڑا سمان کیا گیا بھئی بلکل ایسے کے لیکن یہ کہ بھئی پہلے تو بھئی خان صاحب کو ایک واپس آنے کے لیے مبارک بہت بڑے دنوں بعد واپس آئے ہیں لیکن دوسرا یہ کہ بلکل ایک جو ہے نا اس طرح جو سٹریٹی ایک انڈیا نے پناہی ہوئی ہے نا بھئی ایک رشیہ کے حوالے سے وہ ایک بڑی ڈاپ کلاس کی آپ دے رو آپ کے سامنے ایک اس طرح ایک جو نا وہ سٹارڈ میں ایک ہر طرح کا دباؤ ڈالا گا انڈیا کے اوپر لیکن یہ جو ایک دم جو نا وہ پہلے کتنا بیرل ایک لاک بیرل لیکن ایک دم جو نا جب بیرل بڑھائے ہیں نا وہ ایک مال کی تو وہ یہ بندہ اس وقت ہی کار سکتا ہے جب آپ خود اپنے پاؤں پہ ہوتے ہیں ازاد ہوتے ہیں بغیر کسی ایک کسی کے پپٹ برنے کے آپ اپنے فیصلے پہ خود کرتے ہیں لیکن ایک یہ چیز بلکل جو نا وہ ہے کہ جو آگے مطلب ٹکنالوجی والا سین شروع ہونے والا ہے نا وہ ایک واقعی کمال کا ہوگا جس طرح ایک 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 والی ڈیل ہے یا اس کے لائے جو ایک جہاز کے اندر ایک انہوں نے لگایا وہ ایک بڑا کمال کا سسٹم ہے رشیہ کے اندر جو کہ مطلب ادھر اور اس کے لائے ابھی جو ایک کوئلے والی جو ایک آئی ہے مطلب کھیپ یہ بھی ایک نئی ایک چیز تھی تو بات ہی اچھی ویڈیو ہے جس طرح نہیں واقعی صحیح ہے یا ایک کوریڈور کافی ایک بنے ہوئے کیونکہ ایک پاکستان پر آ جائے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک گنتی سے نکل گئے ہیں ایک ہوتا ہے یا ایک بندے پر آپ نے آپ بھی تھوڑا سا ڈیبینڈ ہوتا ہے لاسٹ میں بھی ایک پیوٹن جب شباز شریف سے ملا تھا تب وہ مطلب کہ ایک آتھ پیوٹن سے ملانا تھا وہ ادھر سیکٹری کی طرف چالواڑا تو ان کے پتہ نہیں بس میں نے یہ چیز ہے پچھلی دبا ایک میک نیف سے لگ رہا تھا وہ پیوٹن نے آگر لگایا لیکن اس نے ڈیل میں کیا دیا کہ ایک ہمارے سادنہ ایک ڈونکی کیا ڈیل کارلو ہم آپ کو گدھے دے گے آپ ہمیں جو دل کرتا ہے کیا ڈیل ہوئی تھی وہ ان کی تو امید کہتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ